اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست این ام اللہ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی موبائل میں چار کچھ ایسا غلطیاں کرتے جو ہم سمجھتے کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے یہ ہمیں فائدہ دے رہے لیکن یہ ہمیں الٹا جو ہے نقصان دے رہے ہماری موبائل کو تو وہ چار غلطیاں کیا ہے چار مشٹک کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن آپ کو جو ہے دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ مجھ جائے تو چلی میں آپ کو ابھی دیکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہم کا اچھا اوکے فریم ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فور جو غلطیاں ہم کیا کیا کرتے موبائل میں پہل جو سب سے پہل ہے نا وہ یہ ریسنٹ فائل آپ میرا دیکھو 1 2 3 4 5 یہ صرف تقریبا پانچے منٹ میں نے موبائل یوز کیا اتنا ریسنٹ فائل آئے دوستو یہ کیس آتے ہیں دوستو یہ اے سے آتا ہے ملدب جیسے ہم گللی اوپن کرتے ہیں اوپس ڈارک آتے ہیں ہم یہاں ملدب اٹس آپ اوپن کرتے ہیں سیدھا واپس آ جاتے ہیں دیکھیں میں ابھی وپس کرتا ہوں ایسا ویڈیو منفیل مسائل کی طرف پر پیر میں وپس آتا ہوں ملائی ٹھئر میں وپس آتا ہوں اور اس کے جیسے اپلیکیشن ملدب آپ یوز کرتے ہونا جیسا گیم پلئے گیم ہے پھر وپس میں آتا ہوں تو دوستو یہ کیا ہوتا ہے پھر آپ اگر ادھر آپ لیک کرو گے دیکھو آپ کے پاس کتنا فائل آ گیا تو یہ چھل رہا ہے ویسی ملدب رننگ ہو رہا ہے اور ہم سوچ رہے کہ یہ ہم نے بند کیا دوستو یہ اسے نہیں ہوتا آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی فائل آپ جو ہے نا استعمال کرتے ہو اچھا ہے ورساپ ہو گلدی ہو یا مگل پلے واہر ہو جیسی آپ کا کام ختم ہو جاتے تو آپ جو ہے نا سیدھا اس کو بند کرو پوری طرح ملدب یہ ورساپ ہے میرا کام ختم گیا میں واپس آ گیا کیا کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ آ جانا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر یہ کلوز آر لکھا ہے اس پہ کلک کیجئے تو آپ کا آپ دیکھ کوئی ریسنلی یوس اپ نہیں ہے تو یہ غلطی کبھی مت کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی موبائل کے ریم پہ اثر پڑ جاتے ہیں کیونکہ ریم ایک ساتھ ملدب آپ کا ٹو جی بھی ریم اور ملدب آپ اس پہ بیس اپ ایک ساتھ چلا رہے ہو تو لازم اس پہ فورس آ رہے گا ملدب اس پہ اثر پڑے گا تو اس لئے ایسا کبھی مت کیا کریں کوئی بھی اپ آپ یوز کر رہے ہیں ہاں ملدب اگر بہت ضرور ہے تو ملدب ایک ساتھ دو تین کر سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہ ملدب آپ بیس تیس ایسے ہی چھوٹ دیتے ہو اور پھر موبائل ایسی بھی رکھ دیتے ہو اور آپ نے سوچا ہو گئے کہ آپ کے موبائل کے بیٹری کے بھی کبھر آپ اسی رکھ کے ملدب بیس پندہ پرسنٹ کم ہوتا جاتا ہے تو یہ صرف اس کی وجہ سے ہے دوسرے دوسرے جو ہے نا وہ ہے ایک ایپ جو ہم اپنی موبائل کو کلین کرنے کے لیے یوز کرتے جیسے کلین لے پہ اور ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پلے سٹور میں بہت چیسے موبائل ہیں آسوری ایپ سے جو ہم یوز کرتے جیسے مطلب یہ کلین ماسٹر رہے ہیں صحیح ہیں کلین ٹریپ ہے اسے بہت سیپ ہے دوستو ہم یہ سوچتے کہ ہم یہ اینسٹال کر کے ہمارا موبائل جائے نا اس کو صاف کرتا ہے اور مطلب جتنا بھی ادھر 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 اکسٹرڈیٹ ہے وہ کلیر کر دیتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں دوستو یہ صرف کیا کرتا ہے جب آپ کا موبائل سلو ہوتا ہے تو ہم سوچتے اس کو صاف آئی کی لیکن اس کو کچھ نہیں ہے اور اس کی ریم اور موبائل سوری پر کیا اثر پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے انسٹال کرنے پر مطلب وہ رننگ میں ہوتا ہے آپ کی موبائل میں اور یہ آ کر اس کو فورس کرتا ہے سٹاپ کرتا ہے اور ڈاریک یہ مطلب لگ جاتا ہے تو مطلب ریم پر ڈبل اثر پر جاتا ہے ہونے کا تو اسی وجہ سے ریم سلو ہو جاتا ہے تو دوستو یہ دوسری آپشن ہے تو یہ کبھی ایسا ایپ انسٹال مت کرو مت یوز کیا کرو سینا اور میں ایک دوسری ویڈیو آپ کو کیلئے بناوں گا کہ اپنی موبائل کو کیسے کلیر رکھنا ہے کیسے ہلک سوری فاس رکھنا ہے وہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس پر ویڈیو میں بناوں گا کیونکہ یہ آسان طریق ہے اپنی موبائل کو ہلکا اور فاس رکھنے کا وہ کچھ ٹریپ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ دوسرا ٹریپ ہے تیسرا کیا ہے تیسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی سٹور سے ہم جو ہے آپ کو پتہ انٹی وائرس جو ہوتا ہے اب یہ دیکھو یہ وائرس کلینہ رہا ہے اور انٹی وائرس واہ رہا ہے یہ ہم لوگ کیا کرتے کہ ہم سوچتے کہ ہمارے موبائل میں جو وائرس آتے اس کی وجہ سے خطہ ہو جاتا ہے مطلب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں بس نہیں دوستو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی موبائل میں اسٹال کرو اور ہر ٹائم اس پر کلک کرتے رہو کر کرتے رہو کہ ہمارے موبائل سے وائرس آتا ہوں نہیں دوستو یہ صرف جو نا فائل کو انسٹال کرتے ہیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے جو انٹی وائرس بہت ہے اس کو یہ آپ کے نہیں کہ میرا اور آپ کی طرح لوگ جو نا پس پلے سٹور سے جو سامان ملے سوری جو اپ انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس میں وائرس آتے اور یہ آتا ہے اس کے نئے دوستو پلے سٹور میں اکثر جو نا ایسے اپ نہیں ہے جس میں وائرس ہوتا ہے وائرس جو ہم یہ دردہ ڈاؤن لوڈنگ وائرہ کرتے ہیں اسی وجہ سے وائرس آ جاتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں کہ ملک ایک اپلیکیشن کیونکہ ہر اپلیکیشن اور جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اپلیکیشن اچھا ہو تو صرف اس کا ایک فائدہ ہے ہر چیز کا فائدہ نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان ہماری طرح لوگوں کے لیے زیادہ ہے لیکن فائدہ صرف ان لوگ کے لیے جو ملک آؤٹ آف ٹیسٹور سے جو کام کر رہے گوگل وائرہ پہ وہ اپلیکیشن وائرہ یوز کر رہے ہو تو وہ صرف اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ اپلیکیشن ریلے ملک اس میں یہ وائرس ہے یہ واہرہ وائرہ تو اس کو پہلے انفارم کر دیتا ہے اس انٹی وائرس کا یہ فائدہ بڑا ہے باقی ایسا کچھ نہیں کہا ہماری طرح جو ہم پلے سٹور تک محدود ہیں ان لوگ کے لیے یہ کبھی کبھی یوز نہیں کرنا ہے انسٹال نہیں کرنا ہے اور چوتھا نمبر پہ چاروں نمبر پہ چارجر کی بات دیکھئے ہم بازار جاتے ہیں ادھر سے دو سو تین سو کا چارجر لیاتے ہیں وہ بہت اصلی ہیں لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ آپ نے تو یہ دو سو کا چارجر لیا لیکن آپ کی موبائل پر کتنا اثر پڑ جاتا ہے اس کا کیونکہ دو سو ایک آپ ایک اوریجنل موبائل سے بیٹری چارج کر دو دوسر جانا ہے کابی سے شاید بہت سے کوپی چارجر ہوتا ہے اوریجن نہیں ہوتے وہ کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی سم ٹائم جانا آپ کا موبائل کی بیٹری فول کر دیتا ہے لیکن آپ سوچو کہ آپ آدھا فلم یا ملدب آدھا گھنٹا موبائل جیس کرتے ہو آپ کا بیٹری تاریخ ڈان ہو جاتے تو اس کی وجہ سے آپ جو ملدب کوپی چارجر سے اوریجن نہیں ہوتا اس سے آپ موبائل چارجر کرتے رو کرتے رو تو آپ کا بیٹری جو ہے نا حراب ہو جاتا ہے اور بلکل استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتے تو اس لئے آپ کو چاہیئے کہ چارجر ہمیشہ ٹرائے کیجئے کہ آپ کا اوریجنل ہو آپ آٹھ سو میں لو ہزار میں لو ایسے کوئی بات نہیں ایک بار لو لیکن اچھا چیز لو اور چارجر انٹیوائرس اور کلینر والا اور یہ ریسنٹ فائل یہ چھار چیزیں اپنی موبائل میں نہ کیا کرو یہ جو میں نے بتایا اس طریقے سے کیا کرو تو انشاءاللہ آپ کے موبائل جو ہے نا کبھی آپ کو گلے شکواکوں نہیں بنائے گا تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی طریقہ تھی جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا جو میرے کو ایک دوست نے بتایا تھا اور سچ میں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں اور میں خود اس کو ٹرائی کر چکا ہوں اور بہت اچھا طریق ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند آئے گا تو پلیز ایک لائک این شیئر کیجئے اور دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیار با بائی